پاکستان اس وقت جن مشکل معاشی حالات سے گزر رہا ہے غریب کے لیے دو وقت روٹی کا حصول بھی ممکن نہیں رہا ایسے میں بحریہ دسترخان بحریہ ٹاؤن کی ایسی کاوش ہے جس کے ذریعے روزانہ لاکھوں افراد کو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ موجودہ حالات میں ہر اس مزدور کا مسکر ہے جو کچھ پیسے بچانا چاہتا ہے بحریہ دسترخان ہر اس بے گھر کا گھر ہے جو پیٹ بھر کر کھانا کھانا چاہتا ہے اور بحریہ دسترخان ان دیگر ضرورت مندوں کا بھی سہارا ہے جو سفید پوشی کا بھرم رکھ کر پیٹ بھر کر کھانا چاہتے ہیں بحریہ ٹاؤن والوں کو شکریہ کرنا چاہیے وہ دیرے ہم غریب عوام کو میرے گائے کے دور میں نے انہوں ساتھ غریب وقت اچھا دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی دے رہے میرے میرے کی دیت ہو گئی ہے میرے بچے یہاں سے میں لے کر جاتی میرے بچے کھاتے ہیں میرے برنی ہے ان کی اس روایت کا پاسبان بہریہ دسترخان اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکتا کوئی چیٹ نہیں ہوئے کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ہی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یا بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے کو مٹ جاتا ظلم اللہ تعالی نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے ہر یہ اگلا تعالی کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کردالتوں پہ بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آگیا ہے بخشش کا صفینہ آگیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بخشیل ٹرانسمیشن